دیش بھر میں لگتار منورنجن کے نام پر ہندو دیوی دیوتاؤں کا مزاگ بنایا جاتا رہا ہے اب پھر سے فلم کالی کے پوستر میں دیوی کالی کا کھلا اپمان کیا گیا ہے جس میں انہیں سگرٹ پیتے ہوئے دکھایا گیا فلم کے اس پوستر پر دیش بھر میں بوال مچا ہوا ہے اور لگتار اسے بنانے والے کے خلاف سخت کاروائی کی مانگی جا رہی ہے لیکن پھر بھی خود کو سیکلر بتانے والی موہا مہترہ اس مدے پر جم کر بیان بازی کر دیوی کالی کا اپمان کر رہی ہے اتنا ہی نہیں اس مدے پر ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بھی وہ دھوز دکھاتی پھر رہی ہے کہ وہ اپنے اس بیان کا بچاف کریں گی اور ایف آئی آر کا سامنا کریں گی وہیں فلم نرماتری لینا منی میکلائی نے پھر ایک ویوادت تصویر جاری کر دی ہے جس میں بھگوان شیو اور پاروتی کا اپمان کیا گیا ہے ہندوستان کو ہیٹ مشین بتایا گیا ہے اور بی جے پی آر ایسس پر بھی ہندوتو کو لے کر نشانہ سادہ ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کس کی شیع اور طرف پڑ یہ لوگ ہندووں کے بھگوان کا اپمان کر رہے ہیں اور پیغمبر پر ٹپنی کے لیے چھاتی پیٹ رہے ہیں اسی وشہ پر چرچہ کے لیے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں کیاپٹل ٹی وی کے ایڈیٹر انچیف ڈاکٹر منیش کمار ڈاکٹر صاحب بہت بہت سواگر ڈاکٹر صاحب ایک طرف تو مہوا مہترا اور لینا کے خلاف لگتار ایف آئی آر درج کی جارہی ہیں پھر بھی یہ ڈٹ کر وہاں کھڑی ہوئی ہیں کہہ رہی ہیں ہم بچاف کریں گے لینا ایک کے بعد ایک پوستر جاری کریے ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کا conviction ہے کہ بھلے ہی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی ہو سسٹم سیکلر دلالوں کی ہے جو آپ کو یہ conviction ہو جائے گا کہ میں وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا دیکھیں جیسے تیستہ سیتر وار بھر جیل کے اندر گئی نا بھی لیکن اس نے کیا کیا ککرم نہیں کیے کیوں کیا سونیا گاندی ہے سرکار ہے کوٹ ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں کون کیا بھگال رہے گا دکت کیا ہے یہ لوگ ہپوکریٹس ہیں ان کے دی این اے میں جو ہے نا وہ دوگلہ پن ہے کیا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں بھئی میں نے تو سچ کہا اچھا کیا ہے سچ سچ آپ کا سچ ہے نا آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ دیوکالی ماں کو سرابی اور میٹ کھانے والی بتا دیں گی اور دنیا بھر میں جتنے بھی ہندو ہیں اس میں سے کسی کو بھی ٹھےس نہیں پہنچے گا یہ سرٹیفکٹ کس نے آپ کو جاری کر دیا کہ آپ تیہ کر لے گی کس بات سے ہندو ناراض ہوگا اور کس بات سے کوئی ناراض نہیں ہوگا ممتہ بھرگر جی کے وجہ سے چناؤں جیتتی ہو یہ گرفتار ہوں گی کیونکہ ماما جی جو ہے بھپال میں بیٹھے ہوئے وہ پانچھے ایف آئی آر ہو گیا ہے بچے گے نہیں لوک آؤٹ نوٹس بھی جاری ہو گیا ہے اور ہمت ہے جس طرح سے ٹویٹ کر رہی ہیں دلی آجاؤ کیوں کلکتہ میں چھپی گئے دلی آجاؤ فریڈم آف ایکسپریشن کی لڑائی لڑو ہم لوگوں کی ساتھ دیں گے کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہ جج بننے کا کام بند کر دینا چاہیے انہیں کیا آپ دیوی درگا کی ننگی تصویر بنا دیں اور کہیں فریڈم آف ایکسپریشن اور یہ بھی کہہ دیں کہ کوئی برا نہیں مانے گا آپ جو ہے ہندو دیوی دیو تاہوں کے پرتک چنوں کا مزاک اڑھائیں ٹیلیویزن کے اوپر تو وہ سمیہ ختم ہو گیا یہ لیٹو کبال یہ کانگریسی چٹے بٹے یہ دلال پترکاروں کی جو capacity تھی narrative کو set کرنے کی وہ اب نرویر ہو گیا ہے نہیں کچھ کر سکتے ختم ہو گیا اور اس لیے یہ جو تھیوری دی جا رہی ہے کہ میں تو کالی بھکت ہوں ارے بھر تم ہوگی کالی بھکت اس کے مطلب آپ تھوڑے یہ سب کچھ بول دیں میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو argument دیا جا رہا ہے یہ جو لیٹین دلالوں کے دورا کہ کونسی غلط بات کہہ دی مہوہ نے کیا غلط کہا بلیدان ہوتا ہی ہے میٹ چڑھائے جاتا ہے پرساد کے روپ میں میٹ ملتا ہی ہے کئی کالی اور سب مندر میں سراب آفر کیا جاتا ہے چڑھائے جاتا ہے کونسی نئی بات ہوگی تو وہ تو مہوہ صرف سچ پتا رہی ہے لیکن بھارتی جنت پارٹی والے جو ہے وہ بہت ہی برہمنیقل پتہ نہیں کیا 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 بول رہی ہیں برہمن تو مہمتہ برنرجی بھی ہیں اس لیے بورا مان گئی ہیں وہ پتہ نہیں کس کو برہمنیقل پٹریارکل پتہ نہیں کیا 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 یہ لوگ بولتے ہیں سینہ سے سوال ہے نوپور سرما نے کونسی غلط بات کہی نوپور سرما نے کیا جھوٹ کہا تمہارا سچ سچ اور نوپور سرما کا سچ جھوٹ تم کچھ کرو تو وہ فیٹم اپ ایکسپریشن ہو گیا نوپور سرما بولے تو کمرنزم ہو گیا ہیٹ سپیچ ہو گیا اب ہندوستان کی جنتہ اس طرح کے نانسنس کو ایکسپٹ کرنے کے مود میں نہیں ہے اور دھیان رہے جو پولٹیکل پارٹی چند مسلم بھوٹ کے چکر میں اس پرپنچ کو اس غلط چیز کا بڑھا ہو کرنے آئے گی وہ پارٹی کانگرس کے طرح ہی ویلین ہو جائے گی دکٹر صاحب ایک بات یہ ہے کہ فلم انڈسٹری میں لگتار ہندو دیوی دیوتاوں کے مزاک کے نام پر منورنجن کیا جاتا ہے لوگوں کا اور وہیں جس طرح سے مہوہ مہترا بیان دے رہی ہیں لینہ منی میکلہی نے پھر ایک فوٹو جاری کی ہے جس میں ماتا پارواتی اور شف جی کا اپمان کیا گیا ہے تو اس پر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ پہلے بھی ایسے کئی ماملے آئے جس میں ہندو دیوی دیوتاوں کے مزاک اڑایا گیا ہے تو اگر اس پر کاروائی نہیں کی جا رہی تو شہ تو ان کو ملی رہے کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے دیکھئے جہاں آگا کھان فانڈیسن جو ہے جہاں پہ اس فلم کو دکھائے گیا وہ انہیں معافی مانگ لیے ہے نا دکھائے بھی جاتا آگا کھان فانڈیسن کے دلیے پھر چلیے وہ الگ بات ہے اور یہ اتنی بڑی بیوکوف ہے تصویر لگا دی پتہ ہی نہیں ہے وہ تصویر ہے کس چیز کی لگ دیا سمویر ان انڈیا تھا دے ہی لکھا تو کچھ یہ ایلس ویر ہے نا کئی اور کچھ ہو رہا ہے بنگال کی تصویر ہے ہندوستان میں دکت تو یہ ہے نا یہ لیفٹل پر کبال یہ محلے ٹولے کو نہیں جانتے اور انڈیا کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں ہے نا مجھے پتہ نہیں لینا کہا کہ یہ ساؤتھ انڈیا کی ہوگی کبھی بنگال دیکھا نہیں ہوگا کبھی جاترہ ورڈ سنا نہیں ہوگا جاترہ نکلتا ہے وہاں اس کی تصویر ہے وہ اپمان نہیں وہ ٹریڈیشن ہے اور آپ جو بیچتے ہو الگ بیٹی اور سگریٹ جو سمبلیزم ہے وہ آپتی جنک ہے وہ آپتی جنک ہے اور وہ کہہ رہے کہ ہم ایکسپریشن اور فیڈم ایکسپریشن کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے کوئیٹ اینی کاؤسٹ ایک کام کرو بھائی محمد صاحب کے اوپر بھی کچھ فیلم مناو محمد صاحب کے اوپر بھی فیلم مناو کے دکھاؤنا تب تو یہ سمجھ میں آئے کہ فیڈم اور ایکسپریشن اس کے مائنے بھی سمجھتی ہو یہ کچھ فینینسرز جو انٹی ہندو انٹی انڈیا پروپیگنڈا کرنے والے جو فینینسرز ہیں اس کے پیسے پر پلنے والے یہ دو ٹکے کے لوگ یہ تماسہ بنائیں گے ہندوستان کا یہ سب ٹکرے ٹکرے کبال اس کا میں ٹیوٹر کے ٹائم لائن میں دیکھ رہا تھا عمر خالید کی سمرتھک ہے یہ جو جوبیر ابھی جیل کے اندر گیا ہے جو فراڈ چلاتا ہے فیٹ چیک کے نام پہ جس کے اندر ہندو کے پرتی جو ہے گھڑا جس نے یہ سارا کھیل شروع کیا نپور شرما کا یہ ٹکرے ٹکرے گائیں گے جو نقسلی جو جیل کے اندر گئے تھے ان لوگ کے سمرتھر میں ٹوٹ کرتی ہے یہ اور یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ کوئی نقسلی نہیں کوئی وامپنتی نہیں یہ سب پیسے کے دلال ہیں یہ سب فورن فنڈن سے ان کا فائن سٹار لائف چلتا ہے تو اسی کلب میں گھوسنی کی تیاری ہے اس کی اسی کلب میں گھوسنی کی تیاری ہے ڈاکومنٹری کچھ مال کھانے کے چکر میں کچھ پروپگینڈا کے چکر میں کچھ مرکتا کے چکر میں ایک ٹیسٹ میں آپ کو دیتا ہوں یہ آپ کیجئے گا آپ کوئی بھی کسی دھرم کے بارے میں کچھ بتائیے فیکٹ فیکٹ بات بتائیے کہ بھائی وہ تو اس دھرم ایسے ہوتا ہے اور آپ کے پاس اگر اس طرح کے کنفیوز شکلر بامپنتھی دلال قسم کے لوگ اگر ملیں گے مانسک گلامی سے پیڑیت لوگ ملیں گے آپ کا سینٹنس ختم ہوگا نہیں اترت بولیں گے ہندو دھرمی بھی تو ہوتا ہے بینا کچھ چیز کچھ سوچے جانے سمجھے کچھ نہیں بہت ہی نیچرلی بہت ہی نیچرلی ان کے موں سے نکلے گا کہ کوئی آپ مو بھی دیکھ رہے ہیں یا کوئی آپ چیز آپ نے پڑھا کہ بھائی دیکھو یہی تو سعودی عرب میں اس طرح سے چیز ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے بھائی ہندو دھرم میں بھی تو ہوتا ہے تو جو آپ نے کہا کہ بھائی آپ نے جیسے ہی کیچ کیا کہ بھائی ماں کالی کا اپمان ہوا ہے بہت ہوتا کھڑے ہو جائیں گے اس کو ریسٹرلائز کرنے لگ جائیں گے اس کو آپ یہ ہندووں میں کچھ ایک پرجاتی ہے کنفیوز جن کی وجہ سے یہ سارا دکت ہے اس دیش میں آپ واتس اپ گروپ میں ہوں گے اس طرح کے لوگ مل جائیں گے گلام گلام قسم کے لوگ آپ کو مل جائیں گے واتس اپ ہر واتس اپ گروپ میں اسے چار پانچ لوگ ملیں گے آپ کو کیا آپ کچھ بھی اچھی بات کریں گے وہ طرح بولیں گے بھائی ہندو دھرم میں بھی تو ایسے سے ایک فرق یہ لوگ نہیں کر پاتے کہ ہندو دھرم بدلاؤ کے لیے تطپر رہتا ہے اور باقی یہ سب جو ہیں یہ بدلاؤ لانا ہی نہیں چاہتے بدلاؤ سے ہی ان کو ایریٹیسن ہے پرابلم ہے اور یہ خود کو لیبرل بھی کہیں گے سمجھ کے ساتھ بدلیں گے نہیں اور یہ کام تو یہ جو پرابلم ہے اسی کی اپج ہے اس طرح کی لینا بھائی آپ دیکھئے فلموں میں کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی پندیت نظر آئے گا سب یہ داؤ دیبراہیم پھنڈڈ جو ادھر ادھر کا پیسہ بلیک مانی سب پورا کہ سینیما میں پندیت نظر آیا نہیں تو براتکاری ہوگا موکری کرنے والا ہوگا جوکر ہوگا اس کی ٹھیک نکلی بھی ہوگی وہ ایک اجیو گریب کریکٹر ہوگا کوئی برہمن ہوگا تو وہ ایکسپلوائٹ کر رہا ہوگا سب کو اور مولوی مولانا ہوگا تو اچھی باتیں بتانے والا مندر کے اندر لوٹ بچے گا تھگئی ہوگی اور مجار میں جو ہے وہ اچھ اچھے وہ سکون والا گانہ بجنے لگ دے گا پیچھے سے گھنٹا ونٹا پورا محول پورا جو ہے وہ سپیرچول بنا دیتے ہیں یہ ہوتا آیا ہے یہ ہوتا آیا ہے اور جو کوئی ہمیں گلت پروف کرتے نیچے کمنٹ میں آپ لکھئے کہ فلا فلا فلم میں فلانا مولوی جو ہے وہ بلتکاری نظر آیا تھا کوئی نظر نہیں آئے گا پندیت بھترے آپ کو مل جائیں گے تو یہ جو خود کو نیچا دکھانے کا یہ مکولے کے اولاد ہیں یہ سب کنفیوزڈ ہندوز تو یہ بیسیکلی انٹی ہندو انٹی انڈیا آرمی کے یہ پیدل سپاہی سب ہیں ان کو سمجھنا ان کے بارے میں جانکاری رکھنا اور ان کا ویروت کرنا یہ سب کا دائت بن جاتا ہے جی بلکل پیغمبر پر ٹپنی ہوئی تو پوری مسلم قوم بی جے پی ویروتی پارٹیاں سب ایک ساتھ آگئی اور نوپر شرما کو فانسی کی سزا دیے جانے کی مانگ کی جانے لگی لیکن وہیں جب موہا موہترا نے دیوی کالی پر گھٹیا بیان دیا تو ممتاب اینر جی کی پارٹی نے ان کے بیان سے پلہ جھاڑ لیا اتنا ہونے کے بعد بھی موہا موہترا دھوز دکھا رہی ہیں لیکن پھر بھی کاروائی کوئی نہیں کی جا رہی وہیں جانتہ کے منورنجن کے لیے ہمیشہ ہندو دیوی دیوی دیوتاؤں کو نشانہ بنایا جاتا ہے ان کا مزاک اڑایا جاتا ہے لیکن ایسے لوگوں پر کاروائی کچھ نہیں ہوتی فرق صاف ہے اگر پیغمبر پر ٹپنی کے لیے نوپر شرما کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تو پھر ہندو دیوی دیوتاؤں کا اپمان کرنے والے اور ان کا مزاک اڑانے والے سبھی لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جانا چاہیے اس فرشہ پر چرچہ کا آپ کو بہت بہت دھنیوار دھنیوار سب سے بڑا سوال میں میرے ساتھ آج اتنا ہی ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھوئی موسیقی